میں آپ سب دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے آٹھ بجے لائیو آنا تھا پاکستانی وقت کے حساب سے لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز تھی جن کو ہم فیس کر رہے تھے تو اس سبب سے ہم جو ہے وقت پہ آن لائن نہیں آسکے لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہم آن لائن ہیں اور میرے ساتھ اس وقت بھائی زیاء المسیح اور ان کے ساتھ اور ساتھ میں بھائی جوشوہ اسلم جو ہیں وہ بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس اپرسونٹی کے لیے یہ جو ویڈیو آج کی نائی جاری ہے اس کا جو مقصد ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی والا جو سارا معاملہ تھا اس میں جو متنازع کتب تھی تین ان کے اندر جو ان کتب کے اندر جو متنازع موا تھا اس کے اوپر ہم تھوڑا سابڈیٹ دیں گے چونکہ مسلسل لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے پھر کچھ کومن اوبجیکشنز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور پھر مناظروں کی نسیسٹی ضرورت پر بات کریں گے اور پھر ایک جمیل نارسل صاحب کی طرف سے ویڈیو آئے تھی اس کے اوپر ہم سرسری بات آج کریں گے مفصل بات ہم پھر کسی دن کریں گے تو اس کے لئے خیر سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مشہور ہوں تمام مسیحیوں کا جو اس سارے معاملے کے لئے دعائیں کرتے رہے اور ان کی دعاؤں نے یقیتن جو ہے ان کی دعاؤں کا جواب ہی تھا کہ سارا جو مسئلہ تھا یہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو گیا اور پھر برکت ٹی وی والے جو ہیں بردر جو سالک جان برکت ہیں اور پاسٹر منور صاحب انہوں نے ایک سالسی کا کردار ادا کیا دونوں جو دونوں طرف کے جو لوگ تھے دونوں ٹیمز تھے ان کو ایک پیج پر ایک ٹیبل پر لے کر آئے تو اس کے لئے جو ہے خدا ان کو بھی برکت دے ان کے بھی مشکور ہیں اور پاکستان بائبل سوسائٹی نے جو ہے اکنالیج کیا اس بات کو یہ ایک بات میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے حدادران نے اس بات کو اکنالیج کیا ان کو بھی جب یہ پتا چلا کہ واقعی ان متنازع کتب کے اندر جو ہے غیر حقیقی اور تاریخی طور پر غلط موجود ہے تو انہوں نے پھر اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اس سارے مواد کو بائبل کے اندر سے وہ نکال لیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے آج بھائی زیال مسیح ہیں اور ہم بھائی زیال مسیح کو اپنے اس پروگرام میں جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں جی برادر جیہاں ویلکم جی تینکیو ویری مچ میں پاسٹر اے پی جوشوا کو اور پاسٹر میتھیو سلیمان کو میں دیکھ کر خوش ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں پہنی ہیں آپ نے ایمان کے دفاع کا جو قدار ہے اسے باختبی لبھا رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بڑے خوشی ہے اور اسی طرح میں بھائی زیاشوا جو ہے ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں تو جی بھائی زیاشوا ویلکم ٹو دہ شو اور ویلکم ٹو دہ اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ پادری شفیق صاحب بھی جو ہے وہ ساتھ آن لائن ہوتے اور پادری شفیق صاحب نے ہونا بھی تھا صبح سے ہماری کل رات سے بلکہ ہماری پلاننگ چل رہی تھی لیکن وہ چونکہ لاہور میں اور ان کی کافی زیادہ مصروفیات ہیں بارہا ان کو کوئی نہ کوئی دعوت دے رہا ہے میٹنگز پہ اور ٹی وی چینلز پہ تو اس سبب سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے آج لیکن ان کے ساتھ پھر دوبارہ سے میں ویڈیو بناوں گا تو جی بھائیزیا آپ سے شروع کرتے ہیں تو آپ چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ متجسس ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا چونکہ آپ تو وہاں پر میٹنگ میں موجود تھے اور میں اگر سے دور بیٹھا تھا لیکن میں سپیلٹ میں آپ سب کے ساتھ تھا میری دعائیں آپ کے ساتھ تھیں اور میں اس وقت تک تجسس میں تھا جب تک آپ نے مجھے کال کر کے ساری صورتحال نہیں بتائی تو اس کے لئے بھی تھانکیو اب چونکہ ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ بھی متجسس ہیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ذرا ان کے لئے بتائیے گا کہ کل جو ہوا وہ کیا ہوا بہت اچھا رہا کل کا سارا دن جو تھا وہ بڑا مصروف گزرا اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ برکر ٹی وی جو سالسی کا قردار دا کر رہا تھا دونوں طرف سے آہ 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 پائیول سوسائیٹی کے عوضے دران کو اور آس پر پت آہ کلاچی سائی ہو ٹیم کو اور لاہور سے انہیں میں نے جوائن کیا اور پھر ہم آہ متفقہ طور پر آہ کرضافی سٹیڈیم آہ پہنچے اور وہاں پر ایک حال جو تھا وہ بہلے سے پر بکتا اور آہ اس میں یہ ساری بات چیت ہوئی اور آہ جو پہلے بات چیت ہوئی اس کے لئے انہوں نے آہ یہ ایجنڈے بات رکھی اور حصول یہ بنایا کہ سب اپنے موبائل اور ہر طرح کی چیزیں بند کر کے اور اس در اس کو بند کر دیا گیا اس میٹنگ روم کو اور پھر ہم سب پاسٹر سہبان جو تھے لاہور کے اور کراچی سے آئے ہوئے لوگ اور بائیو سیڈی کے عوضے دوران ہماری باتچیت جو تھی وہ ہوئی اور گو کہ اس باتچیت کو میں بہت زیادہ ڈیکلیئر نہیں کر سکتا چونکہ ہم نے یہ سب باتیں ان کے ساتھ کمٹ کی تھی کہ یہ باتیں جو ہیں وہ اندر ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کمٹ سکتے ہیں کہ ان باتوں ان کے کتابوں پر دوبارہ سے تھوڑی تھوڑی بات چیت ہوئی گو کہ متدباہ کلام مقدس کو تو تمام لوگوں نے رد کر کے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ تو بات نہیں کرتے تو لیکن پھر بھی ایک دو حوالوں پر بات پھر بھی ہوئی اور اس پہ اس کے ایک دو صفحات پر بھی بات ہوئی اور پھر ہم نے اس کو کلیر کلیفائی بھی کیا کہ کس طرح سے بات یہاں پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور کیوں یہ جو باتیں لکھی نہیں ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور پھر کیوں یہ جو چیپٹر نمبر سکس اور چیپٹر نمبر سیون کے جو مصنف ہیں جو کہ ایک روجر ایل اومنس جو ہے اس کے بارے میں اور ابھی ہم نے ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ روجر ایل اومنس کے بارے میں مزید پتہ کیا ہے اور اس کے لیے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دراصل اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ سم ہاؤ جیوش کو وہ فیور کرتا ہے اور کئی دفعہ اس کی کتابوں میں ایسے بھی بیان ملے ہیں کہ اس نے کہا کہ نیا اہدامہ جو ہے وہ یہودیوں کو بہت ہرٹ کرتا ہے اور یہ ان کے غفت ان کی تشخص کو بھی اقراب کرتا ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب دی پیشن آف کرائیسٹ فلم بنی تھی تو تب بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی جیوش نے کہ دیکھیں یہ دی پیشن آف کرائیسٹ کے جل دکھایا گیا اس میں چونکہ جیوش کا بہت زیادہ ظلم دکھایا گیا تو یہ ہماری جنریشن کے لیے یا موجودہ جیوش کے لیے کوئی نفسان دے ثابت نہ ہو اور اس کے انہوں نے اس پہ تھوڑا اعتراض کیا تھا تو اسی طرح پایا گیا ہے کہ روجر صاحب کی اور بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں لہذا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے عزت ماب جناب اور ان کے کافی سارے میں القابات بولنا چاہتا ہوں ان کے لیے لیکن میرے سے ردم نہیں بن رہا لیکن میں یہ ضرور پھر بھی کہوں گا کہ پاکستانی نزاد انڈین ڈاکٹر پاسٹر اور آن جناب آلی جناب شولہ بیان اور جناب جمیر ناصر صاحب تو انہوں نے مطلب کہا ہے کہ یہ بیلڈ سکولر ہے اور یہ کتاب بھی بیلڈ ہے گو کے بہت سا آپ چھپ بھی نہیں رہتے اور چھپتے بھی نہیں ہوں اور سامنے آتے بھی نہیں والی بات بھی لیکن ان سکولر کے بارے میں بھی بات کی وہاں پر اور جب سکولر کے بارے میں بات کی کہ یہ متنازع ہیں ان کی کتابیں متنازع ہیں اور جب انہوں نے متنازع مواد لکھ دیا ہے تو متنازع ہو گئے ہیں اور پھر خیر انہوں نے اس بات کو جلد ہی اس پہ اگری کر لیا تھا کہ اس کو ہم آڈٹ کر دیں گے اس کی اصلاح کر دیں گے اور اسے دوبارہ سے پرنٹ کیا جائے گا اور دوبارہ سے پرنٹ کرنا ظاہر ہے ایک نیا آخراجات اس کے لئے درکار ہیں لہٰذا ہم اسے فیلال ہولڈ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ٹائم نہیں دیتے کہ کب مطلب یہ دوبارہ پرنٹ ہوئے گی تو فیلال تو یہ سے ہولڈ کر رہے ہیں پھر دوسری بات تو کتابوں پر بھی بات ہوئی اور سب سے پہلے جامعہ کتاب پر بات ہوئی جس میں وہ بچوں کے لئے اور نوجوانوں کے لئے لکھی گئی ہے تو اس پر بھی بات ہوئی تو وہ جامعہ کتاب جو تھی اس میں نے بھی اگرچہ اس ساری میٹنگ کا حصہ بننا تھا جو کل ہوئی لیکن وہ اپنی مصروفیات کی کے سبب سے جو ہے نہیں جا سکے اور اسی طرح سے میں یہاں پر تھا اگرچہ مجھے ساتھ لائیو اس کانسل جو کل کانسل بیٹھی اس میں لائیو جو ہے مجھے لینے کے لئے لنک پھیج آ گیا کہ لائیو جو ہے مجھے لیا جا لیکن پھر ان کے کچھ ہر ادارے کے کچھ جو ہے وہ اصول ہوتے ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں تو ان کے مطابق پھر انہوں نے اللہو نہیں کیا کسی کو بھی فون یوز کرنے کے لئے تو جس کے سبب سے پھر میں ساتھ نہیں جو ہے وہ اس کانسل کا حصہ آن لائن میٹنگ میں بند سکا لیکن یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا اس سے ہم سب سہمت ہیں اور خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں اس بات کے لئے ایک بار پھر سے کہ انہوں نے جو اہدہ داران ہیں پاکستان بائیبل سسائٹی کے انہوں نے ریالائز کرتے ہوئے اس بات کو جب ان کو جو ہے احساس دلایا گیا ان کو کس ان کتابوں میں جو ہے وہ متنازع مواد ہے جو غیر حقیقی ہے جو اگلات پر مبنی ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے ان کو نکالنے کو جب ہم نے کہا گیا ہم نے ان کو کہا تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ واقعی جو ہمارا ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور تاریخی طور پر وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو وہ نکال دیں گے اور آئندہ جو اشایت ہوگی اس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ ان کتابوں میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر ہاں جو ڈیبیٹس کے حوالے سے ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا ہو سکتا ہے بھائی جا کو ساتھ لے کر بناوں گا تو ڈیبیٹس کی نیسیسٹی پہ اور جو جتنا کرٹیسزم ہے اس کا اس کے جو جوابات ہیں ان کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے اب خصوصی طور پر چونکہ یہ پاکستان بائیول سوسائٹی پہلے معاملہ سے متعلق ہے ویڈیو تو اس میں بات کو زیادہ اس بات کو زیادہ ہم لمبانی کریں گے تو ابھی بھائی جوشوہ ہیں ہمارے ساتھ جی بھائی جوشوہ آپ اس کے ان دونوں قدروں کے پر اپنا کیا موقع دینا جائیں گے جی میں بہت شکر گزار ہوں اس سارے معاملے کے لیے جو کہ اس وقت سارے ماحول کا جو ایک اطلاق تھا اس سارے ماحول کا وہ پوری مسیحی کرسیا پر تھا یعنی سارے ہی لوگ اس حوالے سے تجسس میں تھے اور پریشان بھی تھے کہ یہ کشم کش جو چل رہی ہے آخر یہ کیا ہے سب کچھ لوگوں کے دلوں میں بہت سے سوات تھے پھر کچھ لوگوں نے جلتی پر تیل کا بھی کام کیا موقع کو سمجھا نہیں پاسر شفیق قبل کے ساتھ وہ ذاتی ہو گئے پھر کچھ لوگوں نے بائیبل سوسائٹی کے حوالے سے کچھ بات کرنا شروع کر دی کچھ لوگوں نے ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرنا شروع کر دی یعنی وہ جو اصل جو مدہ تھا اس سے ہٹ کر دراصل وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی گفتگو اور تنز و مزا کا ایک محول بنا دیا پھر کچھ لوگوں کی جو بھلاس تھی فرسفریشن جو تھی کسی بھی شخص کے ساتھ ہمیں کسی کے ساتھ بھی انہوں نے بھی آکے ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ یہ باقاعدہ نام لے لے کر انہوں نے جناب وہ ہماری ذاتیات ذاتیات کو اچھالا تو ایکچول اس وقت ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی یہ تو بلکہ اس سارے معاملے میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے یہ سیٹینک حرکت ہے انہوں نے ایک جو نیگٹیو رول ادا کیا ہے پوزیٹیو رول ادا نہیں کیا اس سارے معاملے میں جو پوزیٹیو رول جو تھا جو اس بات کو لے کر جو متنازیہ مواد تھا ان کتب کے اندر وہ خود میں نے خود پڑھا ان کتابوں کو پڑھا ہے مطالعاتی اشاعت اور جامعال کتاب اور موتد بھی کلام مقدس سو ان تینوں کتابوں کے اندر جو چیزیں جو سٹیٹمنٹس تھے جو جملے تھے جو کانسپس جو تھے جو اپینینز بیان کیے گئے وہ ایکچول کتاب مقدس کی حقانیت صداقت اور اس کی ایتھونٹسٹی کے خلاف اور پھر جیسا کہ زیاء المسیح صاحب نے روجر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ تو ایک فنیٹک ایک شخصیت ہے اور وہ چونکہ یہودی ہیں اس لیے انہوں نے جو بیانات دیئے نئے اعدرامے کے حوالے سے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس اس کا لا محالہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ تو یہ نہیں اس انہی جملوں میں نظر آتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کی صداقت کو نہیں بلکہ اس صداقت کو ڈیمیج کر رہے ہیں ہمارا جو ایمانی موقف ہے کہ کتاب مقدس لا خطا لا ریب ہے اور خود خدا منی اس مسیح نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے مو کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی اور پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خدا کی ذات جب لا خطا ہے تو پھر اس کے کلام میں خطا کیسے ہوگی یہ تو کمپیٹیبیلٹی نہیں ہے موافقت نہیں ہے کلام لفظی یعنی جو خدا کے مو کی بات ہے اس کو خدا کی ذات کے ساتھ موافقت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے جس طرح خدا لا خطا ہے اسی طرح سے اس کا کلام بھی لا خطا اور قائم اور دائم ہے اور پھر پھول کملا جاتی دھاس مرجھا جاتی ہے لیکن خدا کا کلام ابتک قائم ہے کتاب مقدس میں تو کتاب مقدس کی جو انٹرنل ایویڈنس ہے اور جو اس کی ایکسٹرنل ایویڈنسز جو ہیں وہ سب مل میں لاکر کتاب مقدس کی حقانیت اور صداقت اور کلام الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہیں اور کلام الہی کا جو میار ہے الہام کا جو میار ہے اس میں ہم کبھی بھی اس قسم کے جو نظریات ہیں یہ تھیوریز ہیں ایکچول تھیوریز ہیں یہ کہ ایک پہلے وہ حوال جو ہے وہ آرامی زبان میں بلکہ بخصوص متی رسول نے نامچہ جو ہے وہ کلمات المسیح کا جو تیار کیا پھر اس میں سے جو ہے وہ انجینیں لکھی گئیں پھر وہ آرامک جو تھے وہ کلمات کھو گئے وہ سارا محفوظ ہو گیا ان تمام اناجیل میں پھر آگے وہ یونانی میں اس کی تشہیر ہوتی رہی اور گریک جو ہے یہ ترجمہ ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ illogical ہیں یہ illogical ہے ایک تو یہ ہے کہ پھر اس سارے معاملے میں اس تھیوری میں الہام کی ضرورت باقی نہیں رہتی نمبر ایک اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ تو صرف ایک کتابت ہوگی یعنی جو جنہیں آج ہم مصنف کہتے ہیں پھر وہ تو اس کے قاتب ٹھائرے جساں کہ اس کی سبھی میں یہاں پر ایک جو دیکھنے والے ان کے لئے ایک بات کرنا چاہوں بھائی جوشوہ نے بھی کہا کہ جو انٹرنل ایویڈنس ہے اور جو ایکسٹرنل ایویڈنس ہے اس کا مطلب ہے اندرونی اور جو جو داخلی اور خارجی جو شہادتیں ہیں ان کے مطلق جو شہادتیں ہیں ان کے مطلق ہم بھائی spread کو اگر بائیبل مقدس اپنے مطلق کیا کہتی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مطابق بھی بائیبل جو ہے وہ لاکھتہ ہے اور اگر ایکسرنل ایویڈنس بھی جب بات کرے جب خارجی شہادتوں کی بات کریں تو اس میں آپ جو اقتدائی صدیوں کے مورخین تھے ایک بات میں واضح کرتا چلا جو طرح کے مورخین تھے ایک جو تھے وہ مسیحی مورخین تھے ایک جو گروہ تھا وہ مسیحی مورخین کا تھا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ غیر مسیحی مورخین کا تھا تو غیر مسیحی مورخین نے جو ہے انہوں نے بھی جو جن چیزوں کو آج کرسٹنز مان رہے ہیں جو مسیحی مان کا حصہ ہیں جو باتیں جو اقائد جن کی را سے مسیحی کہلاتے ہیں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جو مورخین تھے انہوں نے کہا کہ کرسنز اس دور کے بھی جو مسیحی تھے ابتدائی صدیوں کے وہ بھی یہ سب کچھ کر رہے تھے اور ان کو یہ سارا کچھ کہاں سے ملا بائبل سے ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں ابتدائی صدیوں کے مسیحی بھی وہی کچھ کر رہے تھے تو اس کا انطلب یہ ہے کہ ہمارا سارس جو ہے وہ سیم ہے جہاں سے ہم یہ سب کچھ لے رہے ہیں وہ سیم ہے اور وہ کیا ہے وہ بائبل ہے تو جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایویڈنس ہے اس کے اوپر ہم مفصل طور پر پھر کسی وقت بات کریں گے لیکن بھائی جوشوا نے چونکہ یہاں پر بات کی تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے جو ابھی اس طرحات استعمال کی گئی ہے جی بھائی جوشوا آپ کانٹینیو کیجئے ٹاپک ہے جس میں لیکن اس میں یہ ہے کہ مسیح کے جو شاگردوں کے جو شاگرد تھے یعنی ابائے کلیسیا تھے اس میں بہت سارے نام ہے پی پی آس کا نام ہے اس میں آرینیس کا نام ہے جسٹرن مارٹر کا یہ مددب جو ابتدائی جو ابائے کلیسیا تھے ان لوگوں کی جو کی کتب ہیں ان کتب میں ان اجیل کا حوالہ موجود ہے جو انہوں نے ان کتب کو آہ الہامی سمجھتے ہوئے ان کے آہ حوالے دیئے بطور ایویڈنس کے جس طرح سے آج ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک چونکہ کتاب مقدس الہامی کتاب ہے اور ہمارے لیے تمام حجد بھی کتاب مقدس ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو اسی میں سے آپ نے حوالہ دینا ہے اس کی تصدیق کے لیے اور اسی میں سے حوالہ دینا ہے اس کی تردید کے لیے یہی ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے اور پھر اگر ہم ان باتوں کو پرموٹ کریں بالفرص اگر یہ کتابیں موجود رہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ آنے والے نسل کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے کیونکہ آنے والا جو دور ہے وہ زیادہ ایک کیا کہنا چاہیے اس ایک گھمبیر ایک دور جو آنے والا ہے جس میں دنیا داری کا جو ایک انسل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب بھی خیر حالات کچھ اتنے بہتر نہیں ہیں بیدینی کا بڑا دور ہے لیکن تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں بالخصوص پاکستان میں اور دیگر علاقوں کی نسبت پاکستان میں جو ایک مذہبی محول ہے وہ زندہ محول ہے اور یہاں کا جو کلچر ہے اس میں حیاداری اور مہمان نوازی اور عزت اور جو ویلیوز ہیں ہماری جو معاشرتی جو ویلیوز ہیں جس میں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ہم عبادات کرتے ہیں کلام سے پیار کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم ایک دینداری کا جو ایک رویہ ہے وہ اپنائے ہوئے لیکن دیگر علاقوں میں ممالک میں اس قسم کا جو محول ہے وہ ختم ہو چکا ہے وجہ یہی ہے کہ ان کے اباؤ اچداد نے یہاں وہاں کے جو خدام تھے ان لوگوں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا اصل جو کمزوری ہے وہ تو چرش کی کمزوری ہے چرش نے اس طرح کا کوئی احتمام نہیں کیا کوئی ایسا کوئی ان کے لیے کوئی اجرا نہیں کیا کتاب مقدس کی تفہیم کا تاکہ وہ سمجھتے اور دینداری کی اور راستبازی کی زندگی بسر کرتے وہ دنیا دار ہو چکے بے دین ہو چکے اور بے دین دنیا میں اس قسم کی کتابوں کا چھپنا کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن جہاں پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو اس مٹی میں پاکستان کی مٹی میں غیرت کا انصر جو ہے اور مذہبی غیرت جو ہے اس کا انصر موجود ہے خدا کے فضل کرم سے اور جس کے تحت پادر شفیق قبل صاحب نے آپ نے زیال مسیح صاحب نے خود میں نے اور دیگر جو ہمارے ساتھی تھے غیرت کی اس جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے ایک سٹینڈ دیا اور احتجاج کیا اور خدا کے فضل سے ان تمام لوگوں کے جو صدایہ احتجاج تھا وہ کار ہوا یہ بات سامنے آئی اور اس مسئلے کی جو ہے وہ ہم نے نکلی یہ خوشائید بات ہے بکٹر لیاقت کیسے صاحب اور شفیق صاحب کی آب کے لیے پاس زیادہ مسیح جو ہمارے حسندیدہ شخصیتوں میں سے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے بہت سکر گزاروں آپ نے ایک بورڈ لی آپ دونوں نے چونکہ آپ ایک علاقے میں ہے لاہور میں ہے ویسے ہم ہیں تو سب ایک خدا کے فضل سے لیکن چونکہ ایک ڈسٹنس ہے لیکن تو بھی ہمارے دل ایک ہے ہمارا خیال ایک ہے اور ہم خدا کے فضل کرم سے ایک موٹف ایک مقصد کو ایک مشن کو لے رہے ہیں اس میں ہم اپنی کیسیا کے جو عقائد ہیں ہم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم کو ڈیفینڈر ایکچول ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں دراصل خدا ہمارا ڈیفینڈر ہے اور بائبل مقدس ہمیں ہماری ڈیفینڈر ہے وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتی ہے خدا کے فضل کرم سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں بائبل مقدس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا والٹ ائر ایک ملہد گزرا ہے جس نے کہا کہ کتاب مقدس اس وقت اس نے کہا کتاب مقدس چند سالوں کے بعد دو میری بھی گئے تو یہی کہ وہ مر گیا اور اس کا ہر جو ہے وہ خاند گئے بائبل شپ کے پوری دنیا میں شایع ہوئی جی جی والٹ ائر کے مطلق یہ ہے کہ اس نے کہا تھا اٹھارویں صدیوں غالباً ستر سترمی صدی میں اور اس نے جو بائبل ہے بائبل اور مسیحیت اگلے سو سالوں میں پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے جائے گی اور اس کے لئے اس نے اپنا ایک شاپہ کھانا بنایا اس نے اپنا جو ہے ایک شاپہ کھانا بنایا والٹ ائر نے اور اس شاپہ کھانے کے ذریعے اس وہ مسیحیت اور بائبل کی تردید کے خلاف وہ مٹیریل شاپہ کرتا تھا لیکن ہوا کیا وہ جو اس نے شاپہ کھانا بنایا تھا اس وہ والٹ ائر جو ہے مر گیا اور وہ جو شاپہ کھانا بنایا تھا اس نے وہ سب سے بڑی ایک بائبل سوسائیٹی بن گئی جس کا نام تھا جنے جنے وہ بائبل سوسائیٹی اور وہاں پر جو اس نے مسیحیت کی اشایت کے خلاف شاپہ کھانا بنایا تھا مسیحیت کے متعلق جو مٹیریل اس کے خلاف لکھنا تھا وہی جو اس کا چھاپہ کھانا تھا وہ بائبل کی اشایت کیلئے مقرر کر دیا گیا تو یہ خدا کا ایک بہت بڑا کام آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جس نے بھی بائبل کو جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کی یا اس کا وجود کھانے کی کوشش کی خدا نے اس کو ہی مٹا دیا آج تک اسی طرح میں وہ مٹ گیا بائبل آج بھی قائم ہے صدا حسین نے کہا تھا کہ میں بابل کی قدیم بابل کی بنیادوں کو اٹھا کر بائبل مقدس کے بیانات کو جھوٹا ثابت کروں گا آج کہاں ہے صدا حسین کہاں ہے صدا حسین اور بائبل آج بھی موجود قائم دائم آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں خدا کا کلام زندہ کلام ہے جس کی روشتی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے ہر دور میں جو ہے خدا نے اپنے لوگوں کو مقرر کیا کہ اس کے کلام کی حیارت کی خاطر کھڑے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں بڑے خوش نصیبی ہے ہماری اور ہمیں بڑے با برکت لوگ ہیں خدا نے اس دور میں بائی جوشوا کو پادی شفیق صاحب کو میتھیو سلیمان کو زیال مسیح کو اور اسی طرح جو دگر لوگ ہیں ان کو ہی چنا اور بھی تو کوئی ہو سکتا تھا نا بائی جوشوا اور بھی تو کوئی ہو سکتا تھا جو خدا کے چناؤں ہیں خدا کا پلان ہے ہاں جی اور خدا نے اپنے پلان کے مطابق جس طرح ماضی میں لوگوں کو کھا کیا اسی طرح اس دور میں اسی طرح خدا کے فضل و کرم سے میں تو اس بات کو کہنے ہوں ہاں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی اور کو بھی کھڑا کر سکتا تھا خدا کسی اور کو بھی جن سکتا تھا لیکن ہمارے لیے بڑے شرف کی بات بات ہے کہ خدا نے ہمیں اس کارے خاص کے لیے ایک بڑے عظیم مقصد دیلے چنا اور میں ذاتی طور پر ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا میں بالکل ایک میرا وقار میرا میار صفر ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں مسیح اسو کے وغیر تو اس نے ہمیں شرف بکشا کہ ہم اس دور کے اس اراء کے اس اراء میں جو ہے مسیحی تعلیمات اور بائبل مقدس کا جو ہے وہ دفاع کریں اور اس کے لیے خدا کے شکر گزار رہے ہیں تو اسی طرح ہر دور میں خدا مقرر کرتا رہا جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے تو مسیح کے آنے تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آگے آتا رہے گا اور ابھی بھی خدا کا شکر ہے کہ بہت سارے آسٹوڈنٹس ہیں جو آگے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اور خدا ہم کو بھی تیار کر رہا ہے اور جب ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہی کام کرنا ہے تو میں سب سے جو سب دیکھنے والے ان سے بھی التجا کروں گا کہ آپ ہمیں اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیں جس طرح سے پہلے رکھتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح سے سب مل کر متفقہ طور پر جو ہے کام کرتے رہے اور خدا ہمارے اس آہ یگانگت کو ہمارے اس آہ جو ہے مل بیٹھنے کو جو ہے ہمیشہ بچائے رکھے ہمیں ہر قسم کی مسنڈرسٹینڈنگ سے ہر قسم کی کنفیوزن سے بچائے رکھے کیونکہ اب لیس کیا کرتا ہے وہ توڑنے کی اور دڑاڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم مل کر جتنے مضبوطی سے اور اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں لیدہ ہو کر اتنا اچھا ہم کام کریں ہر کوئی اپنا اپنا کر سکتا ہے لیکن اگر مل کر کریں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام سارا ہو جاتا ہے اور بھائی جوشوا ایک منٹ میں نے میں آپ کو دیتا ہوں مائک دوبارہ تو آہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ خدا کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کارے خاص کے لیے جنا اور آپ کی دعاوں کی ہمیشہ میں ضرورت ہے اور ایک خاص بات میں اس پھر سے کرنا چاہوں گا کہ ہم آہ دوبارہ بھی کوئی اس طرح کا چیلنج آئے گا اب تک جب سے ہم اس خدمت میں جب جب بھی کوئی چیلنج آتا رہا تو ہم نے اسے فیس کیا اور خدا کے فضل سے آگے بھی جب بھی کوئی چیلنج آئے گا جب بھی کوئی بائیبل کے خلاف کھڑا ہوگا مسیح عقائد کے خلاف کھڑا ہوگا تو ہم اسے فیس کریں گے تو یہ باتیں میں نے کرنی تھی بھائی جوشوا پاکستان بائیبل سوسائٹی کے متعلق جو مسیحیوں کا روئیہ جس کے متعلق میں نے بھائی زیاؤل مسیح سے بھی پوچھا تھا اس کے بارے میں جو منفی روئیہ جو کہ تھوڑے لوگ ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو منفی روئیہ رکھتے ہیں ابھی تک کسی نے میری فیس بک پوست پہ بھی جب میں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی کی کردار کشینی کرنی نہیں چاہیے یا کوئی کسی دارے کے خلاف نہیں بات کرنا چاہیے تو کسی نے آ کر مجھے وہاں پر لیکچر دینے کی کوشش کی کہ آپ غیرت مند مسیحی بنو تو خیر مجھے ناصر بھی نہیں لگا کہ میں زیادہ اس کی بات کا کوئی جواب دوں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک منفی روئیہ رکھتے ہیں ادارے کے متعلق پاکستان بائیبل سوسائٹی تو اس کے لیے ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گے تو ضرور کہیے کا جو ایک قیام اور مضبوطی ہے وہ اداروں کی سبب سے یہ ہے اور پاکستان بائیبل سوسائٹی ہمارا مذہبی ادارہ ہے اور ہم اس کی رسپٹ کرتے ہیں اور اس ادارے کے خلاف اٹھنے والی ہر ایک آنکھ اور ہر ایک ہاتھ جو ہے وہ ہماری ہمارے خلاف ہے اور کبھی بھی اگر اس قسم کی کوئی مخالفت یا کوئی ایک ایسا محول اگر کوئی کرے بھی تو ہم پاکستان بائیبل سوسائٹی کے ساتھ ہیں پاکستان بائیبل سوسائٹی کچھ چرچ مریسیا کا اس اساسہ ہے اور جتنی بھی زمینیں جتنے بھی جتنی بھی بیلڈنگز جو ہیں اس ملک میں ملک میں پلک میں وہ کرسچن کی پروپٹی ہے وہ ببلک پروپٹی ہے اور ہم پاکستان بائیبل سوسائٹی کے آپ نہیں ڈاکٹر لیاکت کیسے صاحب جو کہ ہمارے بزرگ ہیں وہ کرسچینٹی کے ایک پلر ہیں اور ایک لیجنڈ پرسنیلٹی ہے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں نہ تو پہلے ہم نے ان کو حدف بنایا ہاں ٹھیک ہے ان کے اس ویڈیو بیان سے ہماری دل آزاری تو ہوئی لیکن تو بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے رہے اور پریشان تو زیادہ ہوئے کیونکہ ہماری وہ ہے نا کہ ایک شیر ہے نا جن پتوں پہ آثرا تھا وہی ہوا دینے لگے لیکن خدا کے فضل سے فائنل میٹنگ جو ہوئی اس میں ڈاکٹر لیاکت کیسے صاحب کا جو ربیہ تھا وہ بہت زیادہ پوزیٹیف تھا اور ان کی قدر ان کی قیمت ان کی عزت ہماری نظر بہت زیادہ بڑی ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور میں شکر گزار ہوں ان کے اس خوبصورت اور پوزیٹیف ربیہ کے لیے باقی سارے ان کے جو ساتھی ہیں ساری ٹیم کے لیے جو بائبل سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں سو میں بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں اور نام ہے بائبل اور دیکھیں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا میں نے کچھ میسیجز سنے یہ پاسٹر شفیق کمل صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں بائبل بدل گئی ہے ارے بھائی بائبل نہیں بدلی ہم نے کب یہ کہا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بائبل کے خلاف ان جو مذکورہ کتابیں ہیں جامل کتاب اور مطالعاتی اشارت اور بلخصوص موتت بھی کلاب مقدس جس میں واضح طور پر ایسے سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ مقدس کی حقانیت کو اس کی اتھانٹسٹیٹی کو چینج کرتے ہیں انہیں تو سٹیٹس کی باہر کی ہے اب لوگ پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ ان باتوں کو کس انڈرسٹینڈ کر باقی سارے باتوں کس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دنیا داری کو انڈرسٹینڈ کرتے لیکن جب اب یہ ریلیجیس جو ایک میٹر چھیڑا ہے اس حوالے سے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آخر بات اتراز تو ہوا ہے وہ کسی چیز پر ہو رہا ہے کیا وہ ڈاکٹر لیاقت پر ہو رہا ہے کیا وہ لیمول انتری اجازت پر ہو رہا ہے یا پاسکاب پر ہو رہا ہے یا اور کسی چیز پر نہیں بائبل پر اتراز نہیں ہے بائبل تو ٹھیک ہے پاکستان بائبل سوسائیٹی پر بھی اتراز نہیں ہے ان کی خدمات کو سراتے ہیں انہی کی بدولت بائبل آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور میں تمام دونرز کے لیے بھی شکر گزاروں جو پاکستان بائبل سوسائیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ادارہ جو ہے رما دبا ہے اور اسی ادارے سے وہ زندگی کا پیغام جو ہے وہ زندگی کا دھارہ پورے اس عالم میں اس پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے ہم تو شکر گزارے ہیں ہم دعا کو ادارے کے لیے ہم ادارے کے خلاف صاحب کے خلاف نہیں ہیں ہم دیموال انتھینی جاس صاحب کے خلاف نہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں ہم خدمت ہیں ہم ان کو نہیں کچھ کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے ان مصنفین کی رائے جو انہوں نے بائبل مقدس کے حوالے سے ان کتابوں میں ہم اس کے خلاف اور انسان خادم یا ادارے کے خلاف نہیں پاکستان بائبل سوسائیٹی ایک ایتھانٹے کے دارہ ہے اس بات کری شکر گزارے ہیں جی بھائی جوشوہ بہت شکریہ آپ کے خیالات کے لیے اور جو ساری باتیں آپ نے کہیں آہ بھائی آشر منشا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی کین بی ٹائر وہ کہتے ہیں جی ریٹائرمنٹ والا کوئی کونسٹرپ نہیں ہے آپ نے ریٹائرمنٹ نہیں لینی تو جی بھائی آشر خدا آپ کو بڑی برکت دے اور بس دعاوں میں یاد رکھئے تاکہ جب تک ہمیں مسیح نہیں بلا لیتا تب تک ہم اس کے لیے یہاں پر کام کرتے رہے اور اسی کے ساتھ بھائی جوشوہ ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مناظروں کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ لوگ تنقید کرتے رہے اور اس لیے کیونکہ وہ اپنے حسد کی ورہ سے اور اپنے جو نفرت ان کے دلوں میں پل رہی ہے اس کی ورہ سے کرتے رہے لیکن فیل وقت ان باتوں کو رسپانڈ کرنے کے بزائے ہم صرف ان کو دعا دیں گے جیسا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسی عزت ان کو ملے جو خدا نے ہمیں دی اگرچہ ہم اس قابل نہیں تھے لیکن یہ اس کا فضل ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو عزت خدا نے ہمیں دیا ہے خدا اس سے چار گناہ پانچ گناہ زیادہ دے دس گناہ زیادہ دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو اگر عزت بھی ملتی ہے خدا کا کام ہونا چاہیے بس وہ کوئی بھی کرتا ہے روحیں جیتا ہے کوئی بھی تو بس وہ کام ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ جو ہے بھائی جوشوہ میں مجھے ایک منٹ دیجئے گا میں اپنا مائک آف کر رہا ہوں دنی در آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں آپ کے تھوہ ہی میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ہم بائبل ریڈر بنے اور بکس ریڈر بنے اور زیادہ سے زیادہ جو تعلیمی کتابیں ہیں علم الہی کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے آپ وہ پڑھیں چرچس میں ٹیچنگ کا احتمام کریں تدریسی جو ایک درس و تدریس کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو قائم کریں اگر کوئی اگر کسی چرچ میں اگر کوئی ٹیچر نہیں ہے جو مطلب پاسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ٹیچنگ نہیں کر سکتے تو وہ دیگر جو ٹیچرز ان کی نظر میں ہیں جیسے لاہور میں ہیں تو پاسٹرزیہ ہے زیادہ وسیع صاحب ہے اور ہمارے اپولوجسٹ جو میتھیو صاحب ہے اور پھر اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں وہ ایف جی بائیبل کالج جتنا بڑا ایک تاریخی ایک سیمنری ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور بائیبل سٹریڈی کر سکتے ہیں پھر ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو دہور میں ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو ٹیچنگ سے وابستہ ہیں جو درس و تدریس کے اس شعبے سے وابستہ ہیں تارک وارش صاحب ہیں وہ بہت اچھے ایک ایف جی اور اس طرح سے صاحب ہے ایک اور بات میرے ذہن میں آگئی جو پہلے سکپ ہوگی جو بہت ہا رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے کچھ مسیحی حضرات جو بیرون ملک بیٹھ ہیں اور پاکستان سے بھی بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ کتابیں جو ہیں انگریزی ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے جو مسیحی سکولرز نے جو مگر بھی مسیحی سکولرز نے لکھی ہیں اور آپ ہمیں بتائیں بکس ریکمنٹ کریں جو جن کو جن کا ہمیں ٹرانسلیٹ جن کو کرنا چاہیے انگریزی میں ایسی کتابوں کے ہمیں نام بتائیں تو کچھ لوگ ان کو سپانسر بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ ان کتابوں کو ترجمہ اس کا کرنے کے لیے سارا خرچ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ ہمارے اردو زبان میں ہمارے پاس اپولوجیٹکس پہ یا مسیحی ایمان کے دفاع پہ مٹیریل نہیں ہے اتنا زیادہ بہت کم مٹیریل ہے اور موجودہ دور میں بھی اتنی زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئیں اس کے اوپر تو جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی سوچ ہے لیکن بجائے اس کے کہ ہم مگر بھی جو عالم ہیں جن کی کتابیں یقینا ہم نے پڑھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں تو ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کی بجائے جو پاکستانی مسیحی سکالرز ہیں یا جو اپولوجیسٹ ہیں ان کو کتابیں لکھنی چاہیے تو اس ویڈیو کی وساطت سے ایک تو میں سب جو اپولوجیسٹ ہیں یا خدمت میں ہیں اس میں ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں دوسرے طور پر جو دو دوست جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں لکھنی چاہیے ان کو بھی انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سپانسر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایسے پروجیکس کو فانڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ موجودہ جو پاکستانی مسیحی مناظرین یا اپولوجیسٹ ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں بھائی جوشوا بہت اچھا لکھ لیتے ہیں اور آہ بادی شفیق کمال صاحب آلڈی تین کتاب میں لکھ چکے ہیں اور بھائی زیاء المسیح اور میں جو ہیں ہم نے ابھی تک نہیں لکھی لیکن میری آہ دو جو ہے وہ ابھی فرس ٹائم یہ بتا رہا اپنی ویڈیو میں وہ زیرے تحریر ہیں اور خدا نے چاہا تو بہت جلد جو ہے وہ آہ منظریں آم پر آئیں گی اور بھائی جوشوا جو ہیں انہوں نے بھی آلڈی آہ کرسٹالوجی علم المسیح کی اوپر انہوں نے بھی ایک کتاب تحریر کر رکھی ہے اور میں بھی ان سے ان کا مائک جو ان کو مائک دوں گا اور بتا کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا میں بتا سکیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جو ہے پاکستان آہ پاکستانی مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ کتب لکھ کر جائیں اور ہم لیگسی ایک چھوڑ کر جائیں اور آہ شفیق صاحب نے تو آلڈی لکھی ہے ہمیں بھی خدا فضل پخشے ہمیں بھی توفیق دے اور آپ ہمارے ساتھ کھڑیں اس بات میں کہ ہم ساری جو ہے وہ آہ اپنے مسیحیوں کے لیے پاکستانی مسیحیوں کے لیے یہ سب کو چھوڑ کے جائیں وہ وہ جو کتابیں ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی جو نچوڑ ہوگا آہ جو مغربی علماء کرام کی بھی کتابیں ہیں یا جو پرانی کتاب بھی ہیں ہم نے ہم جب جب ہم لکھیں گے تو ان ساری کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے حساب سے وہ ایک آہ بہترین آپ سب کے پاس جو ہے وہ ایک آہ چیز آ جائے گی کتاب بھی صورت میں تو کچھ کتابوں کو بھائی جا کا اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ کتاب ایسی لکھی جائیں جن کو کو آثر جن کے ہوں یعنی کہ ایک ہی کتاب ہو لیکن دو لوگوں نے لکھی ہو تین لوگوں نے لکھی ہو اس کو ڈیوائیڈ کیا ہو حصوں میں تو ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ دعاوں میں رکھتا ہے یہ بہت اچھا مجھے لگا کہ جب کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ کتابوں کا ترجمہ آنا چیئے تو اس سے پھر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں کچھ سے کتاب میں لکھنی جائیں یہ ضرورت ہے اور ہم ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں اور یہی ادارے جو ہمارے آہ کتب چھاپتے ہیں مسیحی کتب ایم آئی کے نیرالی کتابیں ان کے ذریعے ہی ہم پھر ان کتب کی جو ہے وہ اشایت بھی کروائیں گے اور اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ان اداروں کو بھی سپورٹ کریں پاکستان بائبل سوسائٹی ایم آئی کے مسیح اشایت کرنا اور جو نیرالی کتابیں ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ان کو ہم مضبوط بنائیں تو ان کو ان اداروں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تو بھائی جوشوہ اس کے متعلق آپ کیا بات اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو ختم کریں گے ویڈیو کو بہت اچھی بات ہے پورتو زبان میں جو میہاری کتب جو ہے وہ واقعی بہت بڑی کمی ہے اگرچہ کچھ کتابیں جو ہے وہ دکھی گئی ہے جیسے کہ وکلیف سنگھ صاحب نے کتاب دکھی ہماری کچھ پر مقدسہ جو ہے وہ دکھی گئی ہے لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو جس میار پر ایف ایف بروس صاحب نے بروس میک سیدر صاحب نے اور جو مغربی علماء کا تو خیر یہ کہ میں احساس کم تری کا بھی شکار نہیں ہونے لیکن تو بھی ہمارے لیے بہت بڑا موڈل ہیں اور ان کے جی بھائی جوشوا سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے جو ایف ایف بروس ہے میرے موسٹ فیورٹ ٹیکسول کرٹیسزم کے سکولر ہیں وہ میں نے ان کو دو ہزار بارہ گیارہ بارہ میں پڑھنا شروع کیا تھا ان کو تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوئی ہیں لیکن اس وقت یہ زیرے بحث نہیں تھی یہ ساری چیزیں ٹیکسول کرٹیسزم پہ اتنی بات نہیں تھی ہوتی تو اس لیے پھر ہم نے یہ سوچا کے انتظار کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے جب تک یہ باتیں لوگ کرنا نہیں شروع ہوتے تو خیر ابھی جو بات ہم کر رہے تھے اسی طرح واپس چلتے ہیں تو بھائی جوشوا یہ پتائیے گا کہ جو مسیحی پاکستانی مسیحی ہیں ان کو ان کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں کتب لکھنے کے حوالے سے اس بارے میں بتائیے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بے شمار پاسٹرز ہیں اور ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں عالم ہیں اور ان کی بڑی محنت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کلام کو بھی سمجھتے ہیں تو میں بزاعت خود ان کو آپ کے اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ تحریری تحریری خدمت میں بھی حصہ لیں اور میاری کتب جو ہے ان کو آپ لکھیں تاکہ وہ مارکٹ میں آئیں اور لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں کلام مقدس کو سیکھ سکیں یہ بہت بڑا کانٹلیویشن ہوگا تاریخ کا اگر لوگ اس تحریر کے میدان میں بھی آ کر کلام آرائی کریں تو یہ بہت بہتر ہوگا کرسچن جو چرچ ہے مسیحی قریسیہ کے لیے یہ بہت خوشائن بات ہوگی بابرکت بات ہوگی جی اس میں بلکل میرا بھی یہی اس میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہم دوسروں کو بھی انگریج کریں کہ وہ بھی کتابیں لکھیں اس بات کو صرف ہمارے تک محدود نہیں ہم تک محدود نہیں رکھا کہ میں بھائی جوشوہ بھائی زیادہ المسیح یہاں پادری شفیق کمل صاحب صرف ہم ہی جو ہے وہ لکھیں اور ہمیں سپورٹ کیا ہے اس بات میں بلکہ اسے میں براڈر کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ پڑھنا جو اچھا جن کا مطالعہ ہے جو اچھے سکھانے والے ہیں جو استاد کی جن کو خدمت دی افتان ہے وہ سب لکھ سکتے ہیں تو یہ ان کو انکریج کرنے کے لیے بھی ہے میسج کہ وہ بھی ضرور کتاب لکھیں اور تاکہ ہم ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں اپنے پاکستانی مسیحیوں کے لیے ان سالی چیزوں کی ضرورت آگے پڑے گی ان کو اور آپ دیکھیں پچھلی صدی میں اور طرح کے آرگیومنٹس تھے اور طرح کی باتیں تھیں اور طرح کے چیلنجز تھے اور طرح کی سوالات اٹھائے جاتے تھے مسیحی ایمان کے اوپر اور اس دور میں بھی خدا نے علامہ برکت اللہ خان صاحب اور اس طرح کے دیگر جو علماء قرآن تھے مسیحی ان کو استعمال کیا اور ان کی بہت ساری باتوں سے ہم اتفاق بھی کرتے ہیں اور کچھ باتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم اتفاق نہیں بھی کرتے لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں آرگیومنٹس بدل گئے ہیں نئی باتیں آ گئی ہیں بہت کچھ نیا جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم سب کو مل کر ان ساری چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں میرا خیال ہے کافی زیادہ ہم نے باتیں کر لی ہیں آلموسٹ گھنٹا ہونے والے اور بھائی جوشوہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور بھائی زیادہ دیر تک ہمارے سارے رہنا چاہتے تھے لیکن بس ان کی کوئی اور بھی ایک کمیٹمنٹ تھی اس وقت سے ساتھ نہیں رہ سکے خدا چاہا تو خدا کے فضل سہی پادی شاہد صاحب میں بھائی جا اور بھائی جوشوہ پھر سے لائیو آئیں گے تھوڑے دنوں تک دو یا تین دنوں تک تو پھر ہم اور بھی باتیں جو ہیں وہ کریں گے تاکہ سب سننے والے جو ہیں وہ برکت پا سکیں تو بھائی جوشوہ دو منٹ میں ساری گفتگو کو آپ ذرا کنتیوٹ کر دیں اس کو خلاصا اس کا شکر بزار ہوں آپ کے لیے بھی آپ ایک بوجھ رکھنے والے خدا کے خادم ہیں اور آپ کی جو کانٹریبیشن ہے خدمت کے حوالے سے وہ بہت بہتر ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تمام تر جو دیکھنے اور سننے والے ہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں یا ہم بڑے جو ہیں وہ ترم خان ہیں یا بڑے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے ہم ہم آپ کے ہم خدمت ہیں اور آپ کی دعاوں کے ذریعے سے اور خدا کے بلاوے کے سبب سے ہم اگری سب میں ہیں یہ ایک الگ بات ہے اسے میں انکار نہیں کروں گا تو ہمیں باتوں کو سمجھنے کی اور جو بات کہی جا رہی ہے یہ مت سوچیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہی پالیسی پر عمل کرتے ہیں آگے بڑھیں ابھی جو کچھ جو کوئی کہہ رہا تھا ہم نے وہ دیکھ لیا کہ کہہ کون رہا ہے جی یہ خاص پھرکے کا بندہ ہے اور یہ خاص ایک بندہ ہے نہیں وہ کہہ ایک ایسے معاملے پر بات کر رہا تھا جو جو سب کی مشترکہ بات سب کی آواز ایک شخص بن رہا تھا اور ہمیں اس کے پیچھے لبیک کہنے کی ضرورت ہے اور آئندہ بھی جب کبھی ہم ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات آئیں تو ہمیں متحد ہو کر اس ان تمام معاملات کا جو ہے وہ حل نکالنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک آواز ایک دل ہونے کی ضرورت ہے اتحاد جو ہے وہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے یونیٹی is the best policy یونیٹی is the best policy یہ بھی کہتا ہوں یونیٹی is the best policy یونیٹی فیت دسپلن یہ تو ہماری جو ہے وہ ایک قومی نارا بھی ہے قائد اعظم کا پیغام ہے اور اس پیغام کی جو source ہے وہ کتاب مقدس ہے کتاب مقدس یونیٹی کی بات کرتی ہے فیت کی بات کرتی ہے اور دسپلن کی بات کرتی ہے تو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا ہمیں یونیٹی فیت اور ڈسپلن ایمان اتحاد اور تنظیم کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر شانہ میں شانہ ہم نے آگے پاکستانی چرچ کے لیے کچھ کر جائیں اس چرچ کو مضبوط کریں تاکہ مسیح کی آمد پر یہ چرچ ہوا میں اڑنے کے لائک تاکہ وہ ہم سننان کا استعمال کریں اور پھر لکھیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے معافق عجر دینے کے لیے میرے پاس ہے میرے عزیزوں آئیں ہم سب مل کر اس کھیت میں کام کریں اور جو جتنا کام کرے گا اس کے معافق مسیح بڑے ہی منصفانہ اس روئیے میں ہمیں وہ عجر و انعام بھی دیں گے سو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب آگے بڑھیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کریں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بات کو سمجھ کر آگے بڑھیں آمین آمین جی ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی اس کو ویڈیو کو آگے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں کہ ہم مل کر کچھ ویڈیوز بناتے رہیں یہ ویڈیوز کا سنسلہ چلتا رہے ہیں ہم تعلیمی جو ہے گفتگو ویڈیوز بناتے رہیں جس میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جا سکے کرسٹین ڈاکٹرنز کے اوپر اور جو کتاعت ہیں ان کے اوپر ان کے متعلق اور ان کو فیس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے ان کو رسپانڈ کس طرح سے ان کے جوابات کس طرح سے دیے جا سکتے ہیں ان کے اعتراض آتے ہیں اور ہمارے پاس کیا سوالات ہیں اعتراض آتے ہیں جو ہم ان کے اقائد کے اوپر ان سے پوچھ سکتے ہیں تو اس ساری میٹنگ کے لئے گفتگو کے لئے خدا کے شکر گزار ہیں اور آپ کو سب دیکھنے والوں کو خدا بڑی برکت دے بھائی جوشو آپ کو آپ کے گھرانے کو خدا بڑی برکت دے اور اسی طرح سے بھائی زیاء المسیح اور پادر شفیق صاحب ان کے خاندانوں کو اور جتنے بھی لوگ اپنے ایمان کا دفاع کر رہے ہیں مسیحی ایمان کا خدا ان کو کرسہ سے بڑی برکت دے جائے مسیحی